سب کھو سلام آپ ایچ ایم اسمان زیا چینل دیکھ رہے ہیں اسلام سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام علم اور سائنس کے حصول کی قدر کرتا ہے اور اس کی خوصلہ افضائی کرتا ہے در حقیقت قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات علم حاصل کرنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کی اہمیت پر زور گیتی یہاں کچھ مثالیں ہیں علم حاصل کرنا واجب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے ابن ماجہ قرآن مشاہدے اور غور و فکر کی خوصلہ افضائی کرتا ہے قرآن بار بار مومنوں کو قدرتی دنیا کا مشاہدہ کرنے اور غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے مثال کے طور پر سورہ انکبوت میں ارشاد ہے کہ کیا وہ اونٹوں پر غور و فکر نہیں کرتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور اسمان اور یہ کیسے اٹھایا گیا اور پہا اور ان کو کس طرح اتھا رہا گیا تھا قرآن سائنسی حقائق کے وجود کو تسلیم کرتا ہے قرآن میں قدرتی مظاہر کی تفصیل موجود ہے اس کی جدید سائنس نے تصدیب کی ہے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز پانی سے بنی ہے صورت اللہ نبیہ ایک ایسی حقیقت جو جدید سائنسی تفہیم سے مطابقت رکھتی ہے اسلام عقل اور تنقیدی سوچ کے ازدعمال کو فروغ دیتا ہے قرآن مومنوں کی خوصلہ افضائی کرتا ہے کہ وہ اپنے اردھ گرد کی دنیا کو سمجھنے کے لئے اپنی عقل اور عقل کا ازدعمال کرے صورت البقرہ میں ارشاد ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں ایک سوچ سٹ مجموعی طور پر اسلام سائنسی علم کے حصول کی خوصلہ افضائی کرتا ہے اور اپنے اردھ گرد کی دنیا کو سمجھنے میں عقل اور تنقیدی سوچ کے استعمال کی قدر کرتا ہے کیا اسلام سائنس کے قریب ہے جی ہاں اسلام کا سائنس سے گہرا تعلق ہے اور وہ سائنسی تحقیق کی خوصلہ افضائی کرتا ہے تاریخ بھر میں بہت سے مسلم اسکالرز نے سائنس کے مختلف شبوں جیسے ریاضی، تلکیات، طب، کمسٹری اور طبیعیات میں اہم خدمات انجام دی ہیں اسلام میں قدرتی دنیا کے بارے میں علم اور تفہیم کے حصول کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے اسلامی تحزیب نے قدیم یونانی اور رومن سائنس اور فلسفے کے کاموں کو محفوظ کرنے اور ترجمہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا جس نے جدید سائنس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا آج بہت سے مسلمان سائنس دان اور محققین سائنسی علم میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور مختلف شبوں میں نمائی پیش رفت کر رہے ہیں مجموعی طور پر اسلام ہمارے ارد گرد کی دنیا کو بہتر طور پر سمجھنے کے ذریعہ کے طور پر سائنسی تحقیق اور علم کے حصول کی ترغیب اور حوصلہ افضائی کرتا ہے اسلامی تحزیب نے بہت سے عظیم سائنس دان سکالرز اور فلسفی پیدا کیے ہیں جنہوں نے سائنس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے لہذا اسلام کے کسی ایک بابا سائنس کی شناخت کرنا مشکل ہے تاہم یہاں کچھ نمائی شخصیات ہیں جو ان کی خدمات کے لیے وسی پیمانے پر تسلیم کی گاتی ہے حسن علیہ حصم نوچھے پانچ اشاریہ تا دس انتالیس اشاریہ وہ ایک مشکل تھے جنہوں نے ریاضی اپٹکس اور فلکیات میں نمائی خدمات انجام دی وہ اپنی کتاب اپٹکس کے لیے مشہور ہے جس میں انہوں نے روشنی اور بسارت کی فطرت کو دریافت کیا ہے انہوں سینہ نوچھے پانچ اشاریہ تا دس انتالیس اشاریہ وہ ایک فلسفی طبیب اور مشکل تھے جنہوں نے طب اور فلسفے میں نمائی خدمات انجام دی ان کی کتاب بھی کینن آف میڈیسن صدیوں سے یورپ میں ایک میاری طبی درسی کتاب کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے الخوازمی سات آش سفر آٹ پانچ سفر ایسوی وہ ایک ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے جنہوں نے الجبرا اور ٹرانومیٹری میں اہم کردار ادا کیا وہ اسلامی دنیا میں اشاریہ نظام مطارف کرانے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جابر بن حیان سات دور ایک اشاریہ تا آٹ ایک پانچ اشاریہ وہ ایک کیمیادان اور کیمیادان تھے جنہوں نے کماغ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا وہ ڈسٹیلیشن اور بہت سے کیمیائی مادوں کی دریافت میں اپنے کام کے لیے جانا جاتا ہے یہ ان بہت سے مسلمان سائنس دانوں میں سے چند ہیں جنہوں نے سائنس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے ان کے کاموں اور دریافتوں نے آج کی دنیا کے سائنسی علم اور تفہیم کو متاثر کیا ہے ہمارے چینل کو پسند کریں اور سبسکراب کریں